بیٹیوں کی شادی کی عمر 18 سے بڑھا کر 21 سال کرنے کے پرستاؤ پر کیندری کیبینیٹ نے مہر لگا دی ہے بدھوار کو ہی کیبینیٹ بیٹھر میں اس پرستاؤ کو پاس کیا گیا کیندر سرکار موجودہ قانونوں میں سنشودن کے لیے سنسد میں پرستاؤ پیش کرے گی پردھان منتی ناریندر موڈی نے 15 آگست 2020 کو لال کلے سے اپنے سنبھو دن میں لڑکیوں کی شادی کی عمر 21 سال کرنے کا اُللے کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بیٹیوں کو کوپوشن سے بچانے کے لیے ضرور ہے کہ ان کی شادی اچھت سمائے پر ہو موجودہ قانون کے مطابق دیش میں پرشوکی ویوہا کی نیونتم عمر 21 اور مہلاؤں کی 18 سال ہے لیکن سرکار اب مہلاؤں کو سشکت کرنے کے لیے ان کی شادی کی عمر بڑھانے پر میریج ایکٹ اور ہندو میریج ایکٹ میں سنشودن کرے گی پرباری پراشارے نے کہا کہ مہلاؤں کو سشکت بنانے کے لیے اٹھایا گیا قدم ہے ویوہا میں دیری کا پریوار مہلاؤں بچوں اور سماج کے آرثی ساماجک اور سواست پر سکراتمک پر بھاو پڑتا ہے اس لیے صحیح کیونکہ وہ خود مہچور ہو جائے گی 21 میں وہ کمانے لگ جائے گی اس کی ایجوکیٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہ خود کر سکتی ہے مطلب اس کے آنے والے فیچر میں بھی کوئی پرابلم ہو تو وہ ہندل کر سکتی ہے 21 is the best decision مطلب ہونا چاہیے ایک طرح سے مطلب لڑکیوں سے پوچھتے بھی نہیں تھے بہت سے پیرنٹس ایسے رہتے تھے فیملی رہتے تھے جو نہیں پوچھ پاتے تھے اور ان کی شادی کروا دیتے تھے تو وہ غلط decision ہو جاتا تھا پھر لڑکیاں ابھی کچھ سمجھ نہیں پاتی تھے اب 21 میں وہ سمجھ پائے گی کہ نہیں یہ بڑا latest رنے ہیں اور ابھی اس پر ایک قانونی چھاپ لگنا ابھی ادھکرت ہونا ابھی تھوڑا سا سمیں تو لگے گا لیکن اس کا میں نے یہ دیکھا کل سے ہی دیکھ رہا ہوں میڈیا میں کہ سبھی نے چہو مکھی اس کا سواگت کیا ہے کارن کیا ہے کہ 18 سے 21 ورش کرنے سے ہمارے ہاں کی جو بھالکائیں ہیں ان میں پونڈ وکاس تو کم سے کم ہو اور یدی پونڈ وکاس ہوگا پھوری سمجھداری ہوگی اور اس کے بعد یدی ان کا بھی وہاں کیا جاتا ہے تو ہمارے بیچ میں سماج میں ایک نئی سمجھ پیدا ہوگی دامپت جیون میں بھی ایک سمجھ کا ایک دائرہ ہوتا ہے 18 ورش کے آیو لگ بھگ ایک کشورہ آوستہ ہے بالی آوستہ سے ایک دم پرویش کیا اور شادی ہو جاتی ہے تو وہ ایک سواست کی درشتی سے بھی ٹھیک نہیں ہے تو سواست کی درشتی سے سماج کی درشتی سے ہماری جو جانسانکھیا بردھی ہو رہی ہے اس میں بھی ایک تھوڑا سا میانترن اس سے آئے گا اور ایک نیا بدلاؤ ہم کو دیکھنے کن بھی لگا